ماروخ ڈراما نگار خلیل و رحمان کمر نے نکشاف کیا ہے کہ انہوں نے آپ کی مشہور نظم ضروری تھا سکول کی زمانے میں لکھی تھی ایک خارگاہ انٹرلیو میں گفتموں کے دوران ماروخ ڈراما نگار خلیل و رحمان کمر نے بتایا کہ تاریبنی کی زمانے میں میرے والدین انگریزی پڑھنے پاک زیادہ زور دیا کرتے تھے اس لیے میں چھپکا شاہی لکھا کرتا تھا انہوں نے کتاب لکھنی کی خانش کا ازار کرتے ہو گا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی اچھا محافظہ دے تو میں کتاب ضرور لکھوں گا نظم ضروری تھا کو ران فتح علی خان نے گایا ہے جسی دو دار جو در میں ریلیز کیا گیا یہ نظم ماروخ ڈراما نگار خلیل و رحمان کمرتی تخلیل ہے باہلی بڑھ سپر سٹار شارک خان کے پانچ کردار پار مشمیل جوان کے نئے پوسٹر نے سوشل میڈیا پار دھوم بچا دی علاقان نے اپنے انسٹرگرام اگرون پار نئی میگا تھرلر کا نیا پوسٹر پوسٹ کیا ہے جس میں ان کے پانچ دواکدار کردار کی تصاویر موجود ہے شارک خان نے پوسٹ کے ساتھ کیفشن دیا کہ یہ تو شروعات ہیں انساف کے مختلف چیرے یہ تیر ہے ابھی ڈال باقی ہے یہ انتھ ہے ابھی کار باقی ہے یہ بھولتا ہے خود سے کچھ ابھی جواب باقی ہے ایکشن اور میٹا تھریلر ساتھ سمبر کو ریلیز کیلئے پیش کی جائیں گی اس میں دیویکا بڑکون کو میو جلت گرین نظر آئیں گے پاکستانی شوپیز ایڈیسٹی کی خوب کرو ادھاکارا مارا حسین نگاہ ہے کہ میں نے اپنے بارے میں ایک حفاظ سنی ہے کہ میں نے اپنی آواز تبدیل کرانے کی سنجری کروائی ہے ادھاکارا مارا حسین نے کہا ہے کہ میری آواز سے مطلع ایک نیوز چینل نے آرٹیکل دکھا کہ مارا کی آواز اس لیے بدل گئی ہے کہ انہوں نے وائس چیننگ سنجری کروائی ہے میں نے گوگل کیا کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے مارا کا کہنا تھا کہ مجھے گوگل سے مارا بنوہا کہ آواز کی سنجری کروانا ممکن نہیں ہے نیوز آرٹیکل دیکھ کر میں حیران ہوگی کہ ایسا بھی سوئی سکتے ہیں ادھاکارا نے کہا ہے کہ میری یاد میں تقیباً دس سال قبل میری آواز مختلف تھی میں مانتی ہوں لیکن اوپر بڑھنے کے ساتھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میری آواز بھی بدل گئی ہے مہورا کا وزید کیانہ دا کہ میں اپنے مداؤں سے بھی پوچھا کہ کیا میری آواز بدل گئی ہے تو مداؤں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا